اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ٹیکنیکل چیزوں پہ اس لیے بات کریں گے کہ ہمارے ساتھ آج جو صاحب ہیں موجود ہمارے نئے گیسٹ ان کا انٹروڈکشن جو ہے وہ احتشام آپ کو کرائیں گے میں ان کا نام آپ کو بتا رہتا ہوں سمیر دت ان کا نام ہے اور یہ ہمارے ساتھ آئرلینڈ سے ہی یہ بھی ہیں سمیر دت جو ہے وہاں پہ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں اور ان کے اور کیا معاملات ہیں وہ احتشام آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے دوسرے یہ کہ آج میچ پاکستان ہارا لیکن جو فائٹنگ سپریٹ آج پاکستان ٹیم نے دکھائی ہے وہ پاکستان ٹیم کے ہیٹرز کے آج پھر ان لڑکوں نے جو ہے نا وہ اسی جگہ پہ لات ماری ہے جس جگہ پہ پچھلی دفعہ ماری دی پس پچھلی دفعہ یہ تھا کہ وہ ان کی چیخیں اس لیے زیادہ نکل رہی تھیں کہ پاکستان میچ جیت گیا تھا آج ان کی چیخیں کم نکل رہی ہوں گی کیونکہ پا آپ کی دکان چمکانے کا محقہ مل گیا پھر وہی بیکار کی کرٹیسیزم اس پاکستان ٹیم کے اوپر ان لڑکوں کے اوپر یقیناً ہو رہے ہوں گے اور سوال بھی اٹھ رہے ہوں گے ایک دو چینجز ہر ٹیم میں چلتی ہیں ٹھیک ہے یار کہ جی اس کو بٹھا کے اس کو کھلا لو اس کو اٹھا کے اس کو بٹھا دو یہ سب چلتا ہے ہر ٹیم میں چلتا ہے بٹ اتنی بری پرفارمنس آج بھی نہیں آئی پاکستان کی پسھلے میچ میں جلدی آؤٹ ہو گیا تھا تو اس کے سوال اٹھ رہے تھے آج وہ کھڑا ہو گئے میچ میں ایک ہی آدمی پرفارمن کرتا ہے اور آج فکر نے پرفارمنس کیا ٹھیک ہے پاکستان میچ ہار گیا بٹ فائٹنگ کر کے ہارا اور یہ وہ لوگ تھے جو اس سریز پہ جانے سے پہلے ہی ان کو سب نے رائٹ آف کر دیا تھا کہ یار یہ تو وہاں سے بری طریقے سے ہار کے آئیں گے اور آج پھر ان لڑکوں نے شوک کیا ہے کہ یہ وہاں پہ گئے ہیں فائٹ کرنے گئے ہیں اور انشاءاللہ سریز جیت کے آئیں گے اگر ساؤت ایفریقہ کے پانچ کھلاڑی جا رہے ہیں سریز چھوڑ کے تو اس میں نہ پاکستان کا قصور ہے نہ پاکستان کی ٹیم کا قصور ہے وہ گئے ہیں ساؤت ایفریقہ سے کھلنے کے لیے اب ساؤت ایفریقہ والے جو ہے وہ کونٹنٹ ڈیٹوک کو کھلائیں یا مارک باؤچر کو کھلائیں وہ ان کی کال ہے وہ ان کا مسئلہ ہے میں جیتنا ہارنا انشاءاللہ تعالی پاکستان سریز اگر جیت کے آئے گا تو کسی کو یہ بہانہ نہ ملے کہ یار وہ لڑکے دوسرے تھے چھوٹے لڑکے تھے نئے لڑکے تھے اس لیے جو ہے پاکستان جیت گیا تو یار ایسی lame excuses جو دیں گے وہ اپنے پاس ہی رکھیں کیسے ہو بھائی لوگ آپ لوگ بس بڑیا آج ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے بڑے پرانے دوست سامیر بھائی ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ سامیر بھائی ہیں آئے تھے آئی دنٹ اگری پر 18 سال پہلے تو 18 سال کے بھائی ہمارے دوست ہیں کھلا ساتھ کافی دو سال سات میں کھیلا بلکہ تیر سال اور اگنس بڑا کھیلا سامیر بھائی ہے he's very good cricketer اور on top of that with good performances اس کے ساتھ ساتھ سامیر بھائی یہاں کے elite level کے امپائر ہیں elite panel پہ اور ICC کی یورپین پینل پہ بھی ان ان امپائرنگ کی ہے تو سامیر بھائی welcome to cafe cricket good to have you here thank you thank you thank you so much I mean sorry آپ نے introduction اس پہ رکھنا میرے کب میرے مشکل ہو جائے گا آرہ نہیں کچھ نہیں سامیر بھائی روزانہ کی یہ باتیں جو ہم دو دو تین دی دفعہ کرتے ہیں جو کرکٹ کی باتیں وہ ہی ہیں نے اور کا کرنگی ہے چانتہ دفعہ پہ بات ہوتی ہے روزانہ ہوپفلی میں آپ مطلب آپ سے سیکھوں گا کیونکہ میں نے کبھی اس سے پلے کیا نہیں ہے اور سوشد بی گوڈ سوشد بی گوڈ سوشد بی گوڈ سوشد بی گوڈ ہماری جو ہے وہ cafe cricket کی فیمبلی کا حصہ بن گیا ہے تو اب آپ جو ہمارے cafe cricket کی فیمبلی کے جو اور میمبرز ہیں جو اس وقت ہمارا شو دیکھ رہے ہیں جب ان کو بھی ایک ہائے نمستے سلام کرتے ہیں ان سے بھی تاکہ آپ کا تعلق بن جائے ہلو 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 ایریون پس ایسے ہی ہیں جی ہم میں انڈیا سے ہوں پنجاب سے ہوں جلندر سے ہوں جیسے ہمارے cricket fans ہوگے سبسکرائب جیسے یہ کھلتے تھے ہم نے بھی بیشتے کھلی گلی میں کھلی ہے ایتشاہ نے تو اچھے لیور پر کھلی ہم نے اندو نے کھلی بھائی ہم نے تو جو جو کھلی ہے جو کھلی یہی ہی آنکے کھلی ہے آئرلنڈ میں تو بس یہی ہی آنکے شانگ تھا شانگ یہاں کہ ہم نے continue کیا اور بس ٹائم پاس ہوتا ہے بھائی بھی کھل لیتے ہیں سمرز اچھی نکل جاتی ہیں ہی تو نا ڈرائی ہو جاتا سارا ونٹرز ڈرائی ہو جاتی ہیں پر کرکٹ کے فالو کرتے ہیں کرکٹ دیکھتے ہیں آپ کو پتا جب کرکٹ دیکھتے ہو کرتے ہو آپ کو بہت زیادہ نالجھ ملتی ہے اور کھلنے کے ساتھ ساتھ پرابلم یہ ہو جاتی ہے جب کوئی کسی انٹرنیشنل پیر کو کرٹیسائز کرتا ہے جس بندے نے کبھی بیٹ پکڑا نہ ہو اور پیر کرٹیسائز کر دینا میرے خیال سے وہ فیر نہیں ہے بندے کھیلتے ہیں انٹرنیشنل یہ چاہی انڈیا چاہی پاکستان کی کسی کی بھی یہ ہماری پرائز ایسٹس ہوتی انہوں پہ اتنی انویسمنٹ ہوئی ہے انہوں نے اتنی ہارڈ ورک اتنی میند کی ہم کیا کرتے ہیں اس نے غلط شاٹ کھلی ایک منٹ کھلی اڈا کر لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں بھائی تو کیا میں کھل سکتا ہوں اور پتا کہ بھائی بھائی آپ کو پتا سکتا کیا ہوتا اندر جائے گے صحیح بھائی مشکل ہوتا پر ایسے نہیں کرنا چاہی رسپیکٹ سب کی خانے چاہی سب پلیئر ڈیزر کرتے ہیں چانس اور یہ بھی ہو جاتا ہے ہم سب ہم سب سب ہم 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 پتا پتے ہم 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 ایسے اپنے ٹیم کو کرتیسائز کریں اچھا سب بھائی آج دو ڈیبیٹ چل رہی ہیں پہلے اس پر بات کریں گے کیونکہ آپ امپائرنگ بھی کرتے رہے ہیں تو میرے خاص سے بیسٹ آج میں چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ایک جو ڈیبیٹ چل رہی ہے فخر زمان کے رن آؤٹ پہ آپ نے بھی یقینا دیکھا ہوا کہ وہ کہ رہے ہیں کہ content decock نے fake کیا تھا اور اس کی ویہے سے فخر زمان کی attention ڈائیور بھاگ رہے ہیں آپ کو keepers کے action سے پتہ جاتا کہ ball is کتنا far ہی ہے تو میرے کو یہ سمجھ جائے کہ keeper کھڑا still اس نے کچھ نہیں کیا نہیں وہ اشارہ کر رہا تھا بولنگ رہوف ہے وہ پہنچ گیا نہیں پہنچ گیا وہ بلکل سلو ہو گیا تھا حالانکہ easily he was making home تو اس میں یہ جائے گا اس میں depend کرتا ہے کہ quentin decock کیا بولتا اگر وہ بول رہا ہے کہ اپنے فیلڈر کو بول رہا ہوں کہ اس بول ازنٹ پر تھو کرو تو اس پر وہ دائے گا پروبلم بتا ہے کیا پاتا match ابھی ختم ہو ہے نا تو ابھی emotions high ہیں سب سب ڈھون رہے ہیں کہ ہم کیسے کیسے کیا کر دیں میرے خیال سے بھائی ہوتا ہے بھائی دو تین چار بار پہلے بھی دیکھ آئی بر میرے خیال سے پروبلم نہیں ہے باقی زیادہ دیکھ لگا دیکھ بتائیں گے کہ کس نویت میں بولنا تھا کیا بولنا تھا یا وہ فیک کر رہا تھا یہ ڈیبیٹ اگر اٹھتی ہے ہمیں assume کرتے ہیں کہ اگر یہ ڈیبیٹ اٹھتی ہے اور اس میں خیر ختم ہو گیا سارا سی میں آج ختم ہو گیا اس میں اگر content decoq جو ہے پہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ایسے میں اگر ہوا on field empire اور اس وقت وہ اگر اس کو لیتے ریویو میں لیتے یا جو بھی تھا فخر زمان آوٹ بھی نہیں ہوتا اس میں اور پاکستان کو پانچ رن پینلٹی میں پانچ رن بھی ملتے یہ کہہ رہے ہیں لوگ اگر ایسی کچھ چیز ہوتی ہے نا تو ایسی کچھ بات ہوتی نہیں ہے تو اگر کچھ ہوا ہے تو امپائرز ریپورٹ دیتے ہیں ریپورٹ کو آفٹر ایری میچ تو میٹنگ ہوتی ریپورٹ دیتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ہوا تھا تو اگر ریپورٹ آگے پاس آن کر اس کا ایکشن سے اس طرح ہوا ہے پاکستان ٹیم مینیجر کا یہ بنتا ہے کہ وہ ریپورٹ کے پاس جائے اور اس کو پروٹس کرے تو یہ بات میں چیزیں پتا چلیں گی ایک چیز تو یہ ہوگئی دوسری چیز یہ کہ کچھ فارمر کرکٹر نے بھی یہ بھی ڈالا کہ جو کپتان ملنی چاہیے پاکستان یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے جو آپ کی 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 اگر اگر کے ساتھ کی کی تو اگر ایسا ہوا ہے تو وہ جو ایکس پیرز نے ٹویٹ کیا وہ ٹھئی ہے نہیں اب یہاں پہ امپائرز کی کمزوری نظر آگی کیونکہ یہ تو میچ ختم ہونے سے پہلے ہوا ہے یہ کام تو یہاں پہ بھی تو امپائرز نے پینلٹی پاکستان کو دیئے امپائرز کافی دور ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب ریپلے میں دکھائی گئی ہے چیز دوبارہ سے ریپلے میں دکھائی ہے تو کیا میچ ریفری یا تھرڈ امپائر اس میں نہیں کر سکتے اب تو تھرڈ امپائر دیکھتا ہے اب تو نو بھول بھی تھرڈ امپائر دیکھتا ہے نہیں بھئی ایسا ایسا امپائر یا میچ ریفری نہیں کڑ سکتا امپائر کی ریپورٹنگ کرتی ہے اس کے تھوہ پھر آئی سی سی ریفری جو اس وقت میچ کا ہے پھر وہ ایکشن لیتا ہے اس کے اوپر یعنی کہ یہ دونوں چیزیں آن دے فیلڈ ہوئی ہیں اور دونوں چیزیں آج امپائرز مس کر گئے ہیں یہ اب یہ معنی ہے آپ کو یہ آپ دونوں یہ دکھ رہا ہے چکر بتا ہے کیا بات اگر ہوا ہے تو ہوا ہے اگر یہ جو آپ بول رہے نا لانگ آن لانگ آن لانگ آف سے تھروہ آئی ہے یہ بول دے کہ میں نے اس کو اس کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے میں نے اشارہ کیا تو اس طرف اگر ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے اس میں پتا ہے کیا پاتا ہے کرکٹ بولتے ہیں جنٹلمنز گیم اگر فیلڈر کو لگایا کہ میری بول ٹچ ہوئی ہے میری ہاتھ میں آئی ہے وہ کیا بولتے ہیں فیلڈر کو نہیں پتا جلا بکاوز وہ ہاتھ اس کی پیچھے گر گئی تھی اور وہ ظاہر ہے جب اس کے ہاتھ سے نکل کے وہاں پہ باؤس کیا ہے تو فیلڈر تو ابھیسلی نہیں دیکھ سکتا تھا اور یہ بھی ہو جاتا ہے جیسے کوئی ایکس پلیئرز کبھی ٹویٹ کر دیتے ہیں یہ نیوز میں رہنے کے لیے ٹویٹ کر دیتے ہیں اور آپ کو ایسے بھائی میں ایسا امپائر بول رہا ہوں چار پانچے سال کی ہے اور بھائی اس میں یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسے ہیں کہ انٹرنیشنل پلیئرز آ کے باہرز کو ایسا پوچھ لیتے ہیں انٹرنیشنل پلیئرز بھائی بھائی کافی انٹرنیشنل پلیئرز کو نیوز کو میکس سے آپ نے کیا اخذ کیا کیا نکالا آج کی میکس ہے کہاں غلطی ہوئی یا کیا میکس کا یہ ہے کہ جو جو ٹیم جو ٹیم اچھا کھیلی وہ جیتی ہے ٹیم پاکستان آج آرگئی لیکن بہت میکس بہت اچھا ہوا فائٹنگ سپیٹ تھی ایک ون مین آرمی دکھی آج ہمیں فخر زمان did not give a till end اور بڑی اچھے لیکن بس اوپر سے جو ہے اپنا مین پلیئر بڑے آؤٹ ہو گئے جلدی اور پھر اپنا کہتے ہیں ان دی اینڈ فخر کے ساتھ کوئی تھا نہیں اپنا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تو میچ کا سلسلہ کچھ میچ کا ریزل کچھ اور ہوتا لیکن اگین نوکیا نے بڑی کلاس بڑنگ کی ہے بہوما نے بڑی اچھی بیٹنگ کی ہے اور ویڈر ڈو سن کے رن جو ہے اور اس کے مور امپورٹن لیگ جو ملر نے آگے جس ٹائم پہ جو اپنے جو کوئی کفٹی کی ہے یار it was just too good پاکستان کی بولنگ میں تھوڑا کچھ کچھ میسک دکھا ہے کچھ ریدم کچھ میس دکھ رہا تھا اور اب ہمیں پاکستانی ٹیم مینجمنٹ کو سب کو یہ دیکھنا اس پہ تھوڑا ایشو پہ کرنا پڑے گا کہ ابھی کافی میچید ہو گئے ہیں شاداب وکیٹ لیس چل رہا ہے اور شاداب کی رن بھی زیادہ کھا رہا ہے اور اس کو تو انہوں نے یہ وہ بولنگ آل ڈاؤنڈر ہے اب اگر وہ اس کو کیا بیٹنگ آل ڈاؤنڈر کھلا رہے ہیں یہ کچھ تھوڑا ریسائیڈ کرنا پڑے گا پھر آسیف علی اس کے بعد آرہا ہے یہ بھی کچھ تھوڑا مجھے مجھے ڈیفرنٹ لگا کیونکہ اگر آسیف علی تو میل لی ایک بیٹس من ہے آپ اس کو فنیشر بول لو ہیٹر بول لو جو بھی کالنج اس طرح بھی اس کو اس کو اس کرائیٹیریہ بنا کے سیلیکٹ کیا جاتا ہے تو بیٹس من ہے اب شہداب اس سے پہلے آ رہا ہے تو وہ بھی کچھ کچھ چیزیں کچھ لے کر رہی ہیں چیزیں کچھ مطلب ہو رہا ہے ساکوش سسٹم سمیر بھائی آپ مجھے یہ بہت اچھا گیم پاکر نے جو پاکر نے تو کلاس ہی کر دی اس کی جو ایننگ تھی انٹر پریشر ایک پہلے ہیٹر ہیٹر بھائی ان کے لئے بہت چین کے لئے بہت چین کے لئے پاکستان نے تال جیت کے جو بولنگ کا فیصلہ کیا تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا اس گراونڈ کے سٹرنٹھ آپ کی بولنگ ہے اور وقت آپ پہلے یوز کرنا چاہتے تھے اور اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے بھائی یہ بھی ہو جاتا ہے ساؤتھ آفریقان کو بتاتا ہے کہ ہم ہم ہمسیز کھل رہے ہیں ہم 1-0 down already ہیں ہمیں تو جانا پڑے گئی ہمیں مجھے جیت نئی ہیں ان کو بتاتا ہے مجھے جیتنے کے لیے پاکستان بیٹنگ کو انڈر پریشر لانے کے لیے ہمیں 300 پلس چاہیے چاہیے تو تبھی آپ دیکھو کہ جب کیونٹن دیکھوک اور ویاGrth اللہ بھال ہے یا فارم ٹائم لیا چار پانچ چار پانچ سے کر دے و جب وہ چونٹرن دیکھوک اور ڈیویڈ پوکاشو اور ڈیویڈی بیل یا جب باد میں یعنی ڈیویڈی بیل پر پابینی بٹنیا ممبحت رکل بما کھڑا ویکم صریح انہوں نے चلاnamentی جب ڈیوڈیوڈ Difreder آیا کاما 10 پارا مفر اس کے اس کے لئے لئے تو گیم بنی تھی وہ گیم اس کی گیم کو سور ک retained ہے وہ سیچویشن اس کی گم کو سوٹ کرتی ہے کہ آگے مارنی ہے اس نے تو لیکن ہی اس کی اور اس میں یہ ہے کہ جیسے پاکستان کی اینڈنگ سٹارٹ ہوئی ہے نا یہ جو پلیئر ہیں نا فکر زمان یہ ایسے ٹائپ کے پلیئر ہیں یہ ایمپیکٹ پلیئر ہیں جب یہ چلیں گے نا میچ میں تو آپ کو پتہ لگے گا ہاں جی آج کسی بندے نے بیٹنگ کی ہے تو آج بھی وہ ہی ہوا اگر ایک دو بولنے دو تین بولنے اور کھیل جاتا اس کے بعد اس نے کام چلانا شروع کر دیا ہنڈر کے بعد تو اس نے دیٹی اوپن کر دیا نا اور اس میں یہ ہوتا ہے قسمت بھی ہوتی ہے آپ اتنی اتنا رسک لے کے کھیلتے ہونا تو آپ کہیں نہ کہیں تو چانس دو گئی صحیح اور جیسا اس میں سوٹ آفریقہ کی فیلڈنگ بھی آجاتی ہے کی فیلڈ اتنا اتنیف تھا اس کے لیے اس کے لیے نیرس تھو تھی بولر زند اس نے تھو کی فکر زمان کی ان کے پر کوکی ڈینجر میں وہ تھا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے بھائی چھوٹی چھوٹی پرکٹ میں چیزیں ہوتی ہیں پرسنس اف مائنگ ہاں جی بعد میں میچ ریزولٹ کو افیکٹ کرتی ہے نا اچھا کیا تھا بہوما نے کیا کیا تھا پانچے آؤٹ ہو گئے ہیں تو بہوما نے فکر زمان کو سنگل دینا سٹارٹ کر دیا میں دوسرے کو بول کروں گا پریشن پر میں ان کو ان کو لے کھا ہوں گا تو میرے خیال سے بھائی جیسے ایتشاہ نے بولا میرے خیال سے جو آسیف علی کے پہلے اس کو بھیجیا نا لیکس پینر آل راؤنڈر شداب یا ایک بیٹسمن ہے وہ وہ بول رہا ہے آپ اس سے پہلے اس کو بھیج رہے ہیں آپ یہ بولو پہلے آپ آسیف علی کو پک کر رہے ہو تو آپ کو اس کو بول رہے کہ بھائی ہمیں تیرے پہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ تو یہ سچیسن سنبھال سکتا ہے اس کا جیادہ اس کا جیادہ تھا کہ وہ جیادہ اس کے جیادہ چانسز تھے وہ کرنے کے پر یہ تو ٹی مینجمنٹ ہی بول سکتی ہے اور دوسرا یہ کہ سمیر بھائی وہ فخر میں بھی اپنے انٹرویو میں بھی یہ بولا کہ وکٹ اتنا ارلی آن جا کے کھیلنا اتنا ایزی نہیں تھا کہ ٹائم لے کے جو ٹائم لیتا شروع میں ترہاں سے تھوڑا کچھ ٹائم لے کے اس کے بعد مطلب جو ہے بن رہی تھی وکٹ پر نکلنا شروع ہو رہے تھے اس کے بعد اس سے پہلے آیا ہوتا اس کے بعد تھوڑا ٹائم ہوتا اس میں یہ دیکھیں وہ بہت بھی ہر کوئی اس کی برائی کر رہا ہے اوٹا فارم چل رہا ہے لیکن اس میں اس نے دکھائی ہیں دومیسٹک میں ادھر اس میں ہے کالیٹی اگر کو تھوڑا وہ ٹائم لے کے کھیل ہے کہ اگر وہ شہراب سے پہلے جاتا تو کوڑا بھی ڈیفرنٹ کہ دس پندرہ دس پندرہ بہت سا بول دیتے ہو کہ ہمیں جی چاہیے دس پندرہ بہت سا بول دیتے ہو پر جیسے سیچوشن میں آسیف آیا شہراب کے بہت سکے اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا نہیں ٹائم نہیں تھا فکر زمان نے بھائی وہاں پہ ساڑھے تین گھنڈے بیٹنگ کی ہے جب ستم پہ آئے ہوا تو ہوا لازٹ آلا جنٹہ پونہ گھنٹہ بول تو اس کو فٹبال دکھ رہا ہوگا بالکل لہذا ہے وہ بھی اپنا پھوڑا پھوڑا کام چلا رہا ہوتا تو وہ تو آرام سے ملکہ فنس کرتا ہے فکر آرام سے فنس کرتا ہے پریش کر ہوتا ہے اپنے پاس پائیک رکھنے کے لئے ہووچی وہ لازٹ بول جوتھرے بیٹسمن کو بولا تھا روک لو اور رن بھی نہیں لیتا تو یہ بھی چیزیں آجاتی ہیں اگلے مائچ میں مجھے ایک دو بولر تو چنگ دیکھنا ہے کیونکہ اگر اگر آپ اس راوپ کو دیکھ لیں اور اسنین کو بھی دیکھ لیں یہ تھوڑا رنگ وغرہ بھی زیادہ دے رہے ہیں اسنین تھوڑا ایکسپینسیو راہ ہر 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 اسنین تھوڑا ایکسپینسیو راہ لیکن اور دوسرا یہ کہ شاہے کہ بڑا کوئیسٹن مارک یہ بھی ہے چلیں شاہدہ آپ کو پلس پوائنٹ بیٹنگ پر اس کو کھلا رہے ہیں اور فیلڈنگ پر بھی لیکن یار وہ اس کا مین جو کام ہے نا وہ کر نہیں رہا ہے تو اس پہ پاکستان کو تھوڑا کچھ دیکھنا پڑے گا دوسرا کہ آپ اوپر سے اب آپ امام نے پہلے مات میں سکور کیا ہوا چلیں اس مات میں اس کے تھا تھوڑا بیٹ لک ہو گیا اس نے سکور نہیں کیا جلدی آؤٹ ہو گیا فکر نے سکور کیا اوپر سے تو آپ کسی کو فیلال تو فارغ نہیں کر سکتے میری نظر میں کچھ ایک ڈو جو سپورٹس ہیں وہ بولنگ میں اور اگر آصف کو انہوں نے چینج کرنا ہے تو آصف کی جگہ بھی کسی کو کھلا سکتے میرے نہیں خیال کہ آصف علی کو مطلب آصف علی کی بنتا ہے کہ اس کو راک کریں اسی لئے میں نے بولا ہوں اگر اسی لئے میں نے بولا اگر وہ کرنا چاہیں آج بھی پاکستان کی اوورال اگر آپ پرفارمنس دیکھیں ٹھیک ہے میں چھار گئے بٹ اوورال پرفارمنس پاکستان کی بری نہیں تھی بری نہیں تھی بری اس لئے نہیں تھی کیونکہ آپ رزوان بابر اور رزوان سے آپ ہر میچ میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہی بلڈن سارا لے کے چلیں آج وہ دون آؤٹ ہو گئے تو پھر تھوڑا مشکل میں آگئی ٹیم تو مطلب اوورال ٹیم نے پورا نہیں کھیل آئے صحیح ہے اس میں بھائی یہ بھی ہو جاتا نا اس میں بھائی یہ بھی ہو جاتا نا کہ جیسے آج فکر زمان نے ایننگ کھیل دی نا ایکسون نائنٹی آرڈ کی تو اس میں وہ اس نے کافی بندوں کی گلتیوں پر پردہ ڈال دیا اگر میں اگر میں اگر میں مینجمی نہیں ہوں گا تو یہ جو ٹیم کھیلی ہے نا میں یہی ٹیم کھیل ہوں گا جو آپ کا نیا لڑکہ دانش عزیز اور آسیف علی یار آپ آج جو سجیشن تھی نا جس سجیشن پر وہ بیٹنگ کرنے آئے تھے تین سو ساڑھے تین سو چیز کر رہے تھے وہ کسی کے لیے بھی مشکل ہے اگر آپ نے کسی پلیئر کو چانس دیا نا اس کو چانس بھی دو اگر دانش عزیز ایک ہفتے کے بعد واپس جاتا ہے پاکستان میں کم سے تم یہ تو بولے بھائی کہ میرے کو کم سے کم تین میچ تو ملے تھے پھر چانس دیا میں نے ہی کر سکا اب یہ نہ ہو کہ اگلے میچ میں آپ چار پانچ کو ڈراؤپ کر کے سرفراز احمد کو یا کسی اور کو لیا ہے ایسے احمد ایسے گلت ہو جاتا ہے اور تو پھر کیمسٹری پوری بگڑ جائے گی اور پھر اس میں دیکھو اس میں ایک آرگیومنٹ یہ بھی بنے گا نا کہ اگر تو نیکس میچ میں چاہتے ہیں آپ بیٹنگ یا بولنگ دونوں کے آپ چینجز کرتے ہو تو اب نیکس میچ میں ساؤت آفریقا کے مین پانچ لوگ نہیں ہوں گے چل گئے یا ان کے بیٹسمن نہیں تھے اس لیے ان کے بولر چل گئے یار ساکیب بھائی جو کہنے آل ہیں انہوں نے تو جو کہنا یہ کہنا ہے اس میں جیسے آپ نے بھی بولا کہ اس میں پاکستان کا یا کسی اور کا قصور تو نہیں ہے کہ ان کے پانچ پلیر نہیں ہوں گے بھائی انڈ آف دی دے آپ ایک انٹرنیشنل ٹیم سے کھیل رہو جو بوک میں لکھا جا رہا ہے ODI پاکستان کو اپنی پل سٹرنڈ سائٹ کلانی چاہیے اور آپ کو یاد ہوگا دو تین سال پہلے میں خلال میں آپ کو یاد ہوگا دو تین سال پہلے وہ پاکستان نے ان ایسے سے ہی وہ جو لڑکوں کو ریس دے دیا تھا وہ اگینس آسٹریلیا آپ کو یاد ہوگا تو اس کا ریزرل کیا تھا یار ساکیب بھائی اینڈ آف دی دے آسٹریلیا نے پاکستان کو ریزرل دیکھیں نا یار یہ کوئی محلے گلی محلے کی ہے کلپ کرکٹ تھوڑی ہو رہی ہے کیا اس کے لڑکے کمتے چلو یہ ہو گیا وہ اس طرح جیت گیا وہ جیت گیا جنہوں نے جو بولنا ہے انہوں نے تو بولنا ہی ہے آج کیا بولیں گے آج کیا بولیں گے پرسوں تو یہ لوگ بولنا ہے فخر کو ایکس آؤٹ کر لے تھے فخر کو نکال لے فخر بیکار ہے یہ ہے آج کس مو سے فخر کی تعریف کر رہوں گے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی میں وہی تو بول رہا ہوں میں نے وہی تو بولا ہے جس نے کرکٹ کھیلی ہے جنون جو ہے کرکٹ کھیلی ہے ان کو پتا ہوگا کہ کرکٹر نے کیا کچھ کیا ہوتا ہے کس پریشر میں ہوتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کوئی چھوٹا گام نہیں ہے بھائی پریشر بہت بڑا پریشر بھائی پر یہی میں نے پرسوں بھی جب بیٹھے تھے یہی میں نے کہا کہ اگر فخر کو آج یہ لوگ بکہ رہے ہیں فخر نے اپنے سٹائل میں آکے میں نے تو بڑا ہی کم بولا تھا ستر اسٹی ستر اسٹی کر دیئے تو ان کے مواج تو جو اس میں کام کر دیا تو وہ تو چماتا بڑا ہے مواج پہ سیدھی سی بات بھائی بھائی یہ ہے امپیکٹ پلیئر اس کا کام جتنے جتنا اس نے سکور کر دیا اس کا کام اس کا کام ہے تیز سکور کرنا اور جلدی سکور کرنا اور کنسسٹنٹی اس کا کام بابر آزم اللہ کام نہیں ہے کہ تُو نے پیچاس اور کھیل نہیں اس کا کام ہے بھائی بیس اور کھیل اور ہمیں سترسی دے دے اور سمیر بھائی جب جب وکٹے گریں ایک دم وکٹے گریں تو اس نے اپنے آپ کو تھوڑا حلکا گیا اس نے بریک لگائی اللہ سے پوچھا کہ یہ تمہاری یہ فیوریٹ اننگ ہے اس نے ساکھ منا کیا کہ نہیں اس نے کیا مطلب اتھنی بڑی اننگ کھیلی کہ تم یہ فیوریٹ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان میچ جی جاتا تو میں کہتا ہے فیوریٹ سایرے یار پوڑی پوڑی پیراڑی ہوگا یہی جواب دیتا یار بڑا موڈس لڑکا اچھا لڑکا اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے بہت میچ کھلی اگر آپ نے پچاس رنگ بھی کیا ہوگا نا کوک بار میں آکے ٹیم آپ کی ہار گئی تو آپ ڈاؤن ہوتے یہ نہیں فولو کر رہے ہو آپ اب جو پروگرس ہو رہی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ اب آئی پیل کے اب کیا معاملات چل رہے ہیں کووڑی کی وجہ سے کیا آئی پیل کے معاملات ہیں کووڑی کوئی ٹینشن نہیں آئی پیل تو ہو پانچے میری پہلے جو ڈوبائی میں ہوا تھا اس کو experience آگیا ان کو پتا اب کیا کر رہے ہوں گے جو چیف میڈیکل آفیس آیا تو انہوں میں اگر کسی کو کووڑی پوزیٹیو ہوتا تو اس کو الگ الگ دے اس کے پاس کوئی بھی اس کے ٹیک ٹیس ہوتے ابھی کل پرسوں نیتیش رانہ تھا کولکتا 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 نائی ٹائٹس کا اس نے بتایا کہتا میرے تین ٹیس ہوئے پوزیٹیو کے بات تین نیگیٹیو آیا تو میں نو دن باپ سندر ٹیم کے ساتھ آیا کس نے بتا نیتیش نیتیش رانہ بھائی تین نمبر پہ میکنی اس کے ساتھ مگا مگا نہیں کوئی لے سکتا اس کے ساتھ اور یہ سب سی ایم جو چیف میڈیکل آفیس سب اس سے آ رہی ہوں گی تو اس کے ساتھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ یہ دیکھو کہ کتنا پیسہ لگا وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے کسی کام کھراب ہو ایسا کچھ نہیں کر ہو بلکل اور جو match ہو رہے ہیں تو کوئی نہیں ہو کمیر بھائی میری بھائی ٹیم دس بارہ سال سے ہو ہی چنی سوپر کنگ سوپر کنگ سوپر کریں گے نا بھی انشاءاللہ پر جب ہم لوگ کر رہ ہوں گے تو پھر اپنے اپنی انشاءاللہ اور پاکستان کے اگلے match میں بھی ساتھ ساتھ پاکستان کے ٹی 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 بھائی ہم اس دفعہ آپ لوگ کے کومنٹس کا بھی لاس ویڈیو میں کسی بھی کومنٹ کا کوئی جواب نہیں دے سکے یا لائک نہیں کر سکے تو اس کا مطلب نہیں ہے کومنٹس ہم نے ریت نہیں کیے کومنٹس آپ کے پڑھے اتشام نے کچھ کومنٹس کے پتنی جواب دیے کم اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کوشش ہوگی کہ آپ کو جواب دے کومنٹس کے ابھی چلتے اپنا بہت سارا خیال رکھیں لاغ ڈاؤن کی پابندیا کریں اور اپنی صحت خیال رکھیں اللہ حفظ سکتے چیئے